بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں جلیل خان کولاچی عامر شیٹوپ چینل دیکھ رہے ہیں حضور اولا پاکستان کے سیاسی منظرنامے میں کچھ انتہائی اہم ترین چیزیں جو کا آپ کے سامنے رکھنی ہے سب سے پہلی خبر یہ ہے کہ اب پاکستان تحریک انصاف کی بھی ٹیم کو گرفتار کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے وہ فیصلہ اس وجہ سے کیا گیا ہے کہ کچھ دوستوں نے یہ ریالائز کیا کہ تحریک انصاف کا جو بیانیا ہے وہ نیچے نہیں جا رہا عمران خان کی جو مقبولیت ہے وہ نیچے نہیں جا رہی اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اس کی بی ٹیم ہے انہوں نے یوت کو ابھی تک موٹیویٹ کیا ہوا ہے اور وہ لیڈ کر رہی ہے تو لہٰذا بی ٹیم کو ہی گرفتار کرنے جائے اب اگر لاہور کی بات کی جائے تو آپ جانتے ہیں تقریباً جو ٹاپ لیڈرشیپ ہے وہ اس وقت گرفتار ہے یا پھر رو پوش ہے پاکستان میں موجود نہیں ہے لاہور میں موجود نہیں ہے تو زیادہ سی بات ہے بی ٹیم ہی ان کو لیڈ کر رہی ہے لاہور کے چوراسی تھانوں میں تقریباً نو سو افراد کے خلاف مقدمات درج کیے گئے ہیں جن میں زیادہ تر کی تعداد جو ہے وہ وقلاہ ہیں وقلاہ کی تعداد ہے یہ من کے پچھلے دنوں میں نے جو لاہور بار کی صدر ہے جب میں نے ان کا انٹرویو کیا انہوں نے پنجاب پولیس کے جو اہرکار ہیں ان کا داخلہ بند کی ہوا تھا تمام کورٹس میں سوائے ہائی کورٹ کے تو جب میں نے ان سے پوچھا انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے کچھ بندے ہیں وہ گرفتار کر لیے گئے تو اسی وجہ سے ہم نے یہ احتجاج کیا ہے کہ اب پنجاب پولیس کے کسی اہلکار کو کورٹس کے اندر داخل ہونے کی اجازت نہیں ہوگی کیونکہ یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ بی ٹیم اور بی ٹیم میں زیادہ تر وقلاہ کی تعداد ہے کیونکہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کو صرف جو وقلاہ ہیں وہی ریپریزنٹ کر رہے ہیں وہی کھل کر دفاع کر رہے ہیں ہیلی ویزن کے اوپر بھی ترجمانی کر رہے ہیں باقی تمام جگو کے اوپر ایم ان کے جو پریس کانفرنسز ہو رہی ہیں پچھلے دن آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ شیر افضل مروت صاحب نے جو ایک جیجوائی کے ایک بندے جنہوں نے جیجوائی چھوڑی ان سے پریس کانفرنس کروائی اور تحریک انصاف کے حق میں پریس کانفرنس کا ہونا یہ بہت بڑا بیانیا ہے اور شیر افضل مروت کے یہ سر جو ہے وہ سہرہ جاتا ہے کیونکہ اس خوف کی فضاء میں اگر کوئی بندہ تحریک انصاف کا نام لیتا ہے اور کسی دوسری پارٹی سے کوئی بندہ چھوڑ کر تحریک انصاف میں آتا ہے تو یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے تو اسی طرح ساتھ ایک اور خبر جو کہ انتہائی عام میں وہ بھی آپ کے سمجھ رکھ دیتا ہوں اس وقت خبر یہ ہے کہ مزفرگر سے دو اہم شخصیات جو کہ سابق صبحی اسمبلی تھے پاکستان مسلم نون کے انہوں نے نون چھوڑ کر تحریک انصاف میں شمولیت کا فیصلہ کر لیا ہے مبجنہ طور پر یہ ہمیں کچھ زرائے سے خبر ملیے مسلم نون انہوں نے باقیدہ طور پر چھوڑ دی ہے لیکن یہ فیصلہ تحریک انصاف میں کرنے کا یہ ہمیں کچھ زرائے نے بتایا ہے کہ مبجنہ طور پر انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب تحریک انصاف میں وہ شمولیت اختیار کریں گے اب اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ یار کسی دور افتادہ زلے میں اگر کوئی ایم پی ای چھوڑ جاتا ہے تو اس وقت کیا فرق پڑتا ہے فرق ضرور پڑتا ہے کیونکہ اس وقت خوف یہ ہے کہ ساری پریس کانفیس جو بھی ہوتی ہے وہ تحریک انصاف کے خلاف ہوتی ہے اگر اسی دوران تحریک انصاف کے حق میں کہیں سے کیونکہ کوئی اگر سمپل سادہ بننا بھی عام شہری بھی اٹھ کر یہ کہتا ہے کہ میں پہلے مسلم لکنون کا تھا اب میں تحریک انصاف کے ساتھ مل کر کام کروں گا تحریک انصاف کا سپورٹر ہوں تو یہ بھی بہت بڑی بات ہوتی ہے ایم پی اے تو دور کی بات ہے اس وقت سے ایک خوف کے میدان میں اس خوف کی فضاء میں اگر کوئی ایم پی اے مسلم لکنون کو وہ جماعت جس کو پوری ریاست کی مشینری پوری ریاست یہ تیہ کر چکی ہے کہ اب اس جماعت کو اوپر لے کر جانا ہے تو اسی دوران اگر کوئی بندہ اس جماعت کو چھوڑ کر اس جماعت میں آتا ہے جس کے اوپر خوف آئے تو یہ بہت بڑی بات ہے کیونکہ آپ جانتے ہیں پچھلے دنوں بڑی وائرل ہوئی تھی فیاض بلحسن چوہان صاحب کی ایک ویڈیو اس میں موصوف آ رہے ہیں اور اردگید پنجاب پولیس کے اہلکار تائناتے ہیں کیونکہ انہوں نے پریس کانفیس کی تھی حالانکہ یہ بندہ بھی نو مئی کے مقدمات میں ملوث تھا اور اس کے ساتھ ایک اور انتہائی اہم ترین خبر وہ یہ ہے کہ جسٹس مظاہر علی اکبر نکوی کے خلاف آپ شید یہ جانتے ہوں گے کہ سپریم جوڈیچنل کانسل میں ان کے خلاف ریفرنسز دائر کے گئے تھے اور ان کے خلاف کاروائی کا باقاعدہ آغاز بھی ہو چکا ہے لیکن آج انہوں نے اٹھارہ صفحات پر مشتمل اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے اور عدم اعتماد کیا ہے اپنے تین جسٹس سہبان کے اوپر جو کہ تین سینئر ترین جج ہیں جسٹس ہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو اس وقت چیف جسٹس ہیں یقین میں خود بہت بڑی امیدیں تھی ایمان کے ہر پاکستانیوں کو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے کم از کم اس قسم کی امید نہیں تھی جس قسم کے وہ فیصلے کر رہے ہیں جس قسم کا وہ چہرہ اپنا سامنے لا رہے ہیں بہت بڑی امیدیں تھی لیکن وہ اس پر پورا نہیں اترے بارل جسٹس مزارل اکمہ رکبی صاحب نے سب سے پہلا اعتراض جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے اوپر کیا کہ یہ میرا فیصلہ یا میرا کیس نہ سنیں اور اس کے ساتھ جسٹس تارک مسود صاحب اس وقت سپریم کورٹ کے سینئر ترین جسٹس ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے بعد حالانکہ وہ چیف جسٹس نہیں بن پائیں گے کیونکہ اس سے پہلے وہ ریٹائر ہو جائیں گے لہذا وہ سینئر ترین جا جائیں اور اس کے ساتھ آپ کو یہ بھی بتا دوں کچھ دن پہلے مبینہ طور پر یہ بھی کہا گیا تھا کچھ یوٹیوبر حضرات کی جسٹس تارک مسود صاحب سے ملاقات ہوئی اس ملاقات میں جسٹس تارک مسود صاحب نے یہ کہا کہ ہم نے کسی صورت بھی جسٹس مظاہر علی اکبر نکلی کو سپریم کورٹ میں رہنے نہیں دینا اور اس کے ساتھ تیسرے جسٹس عیبان جس کے اوپر اعتراض کیا ہے وہ ہے جسٹس نائیم افغان صاحب یعنی یہ تین جسٹس ہے سوال یہ ہے کہ سپریم کورٹ کا ایک جسٹس اپنے سینئر ترین جسٹس کے اوپر اعتماد نہیں کرتا کہ یہ میرا کیس کا فیصلہ صحیح نہیں کریں گے میرٹ کے اوپر نہیں کریں گے آپ یہ جانیں کسی عام آدمی کو کیسے وہاں سے انصاف ملے گا جب وہ اپنا فیصلہ ایک دوسرے کو اعتماد نہیں کرتے اپنے فیصلہ کرتے وقت تو وہ کسی عام شخص کو کیا انصاف دیں گے یہ تو ہے ہماری سپریم کورنسل سپریم جوڈیشنل کورنسل کا حال اور سپریم کورٹ کا حال ہے اس وقت جس کے اپنے جسٹس ہیں وہ آپس میں دست و گربان آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں تو ایسی صورتحال میں تحریک انصاف کے چیئرمین یا پھر کسی عام شخص کو انصاف کی کیا توقع ہو سکتی ہے اور اس کے ساتھ اگلی خبر بھی وہ بھی انتہائی عام ہے اور بڑی دلچسپ بھی ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت بیس اہم شخصیات آپ کہہ سکتے ہیں ان کو ان کو نام زد کر لیا گیا ہے کہ وہ مصوف جو ہیں وہ ٹیلی ویژن کے اوپر بیٹھیں گے پاکستان کا جو مین سٹری میڈیا ہے اس کے لیے بیس تجزیہ کار اینکر پرسن جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کچھ بھی نام ان کو دینا چاہیں ان کو سیلیکٹ کر لیا گیا ہے وہ بیٹھیں گے وہ تجزیہ کریں گے اور ان کا تجزیہ جو ہے وہ مانا جائے گا اور پھر وہ نیریٹیو بنایا جائے گا چاہے پاکستان کا کوئی سا بھی چینل ہوگا ان بیس میں سے کوئی نہ کوئی بندہ وہاں پہ موجود ہوگا بیس اہم شخصیات جو تجزیہ کار کے طور پر اپنا نیریٹیو جو ہے وہ دنیا کے سامنے پاکستانی قوم کے سامنے اپنے رکھیں گے یہ تو ہے پاکستان کی صحفت کی صورتحال پاکستان کی جوڈیشی کی صورتحال میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں پاکستان کی سیاست کی صورتحال میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں کس کس کا رونا آپ کے سامنے رکھیں کس کس کا رونا رویں برحال یہ پاکستان کے سیاسی منظر نامے میں اب تک کی اپ ڈیٹیں مزید بہت سے خبریں اور بھی ہیں اگلی ویڈیو میں آپ کے سامنے میں رکھوں گا ایک ملطبہ پھر آپ سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر انفارمیٹر ویڈیو اب تک پہنچ سکے اللہ حافظ